دوستو آپ سننا شروع کر چکے ہیں جز باتوں کا جہاں وید جعوید اختر اور آج میں آپ کے سامنے بہت دلچسپ اور بہترین کہانیوں کے لے خرق اپنی آسکار ابن سفی کی کہانی لے کر آیا ہوں جو کی بہت ہی شاندار ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے تو آئیے میرے ساتھ آپ سبھی لوگ بھی اس کہانی کا مزہ اٹھائیے نئے سننے والے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور پرانے سننے والے کہانی سٹارٹ کر دیجے اور کہانی کا نام ہے دلیر مجرم مجھے جانا ہی پڑے گا موسی ڈاکٹر شوکت نے کمرے میں داخل ہوتے اور اوورکوٹ کی دوسری آستین میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا بھگوان تمہاری رکشہ کرے اس کے صبح میں کیہ ہی کیا سکتی ہوں بوڑی سویتہ دیوی بولی لیکن سر میں اچھی طرح مفلر لپیٹ لو سردی بہت ہے کیا موسی ڈاکٹر شوکت بچکانہ انداز میں بولا آپ تو مجھے بچہ ہی بنا دے رہی ہیں مفلر سر پر لپیٹ لوں ہا 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 اچھا بوڑے میاں جو تمہارا جی کرے کرو سویتہ دیوی موفلا کر بولی مگر میں یہی کہتی ہوں یہ کیسا کام ہو گیا نہ دن چین نہ رات چین آج آپریشن کل آپریشن میں اپنی اچھی ماسی کو کس طرح سمجھاؤں کہ ڈاکٹر خود آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتا وہ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے میں نے تو آج خاص طور سے تمہارے لیے خیر تیار کرائی تھی کیا رات کا کھانا بھی شہر میں ہی کھاؤگے سویتہ دیوی بولی کیا کروں مجبوری ہے اس وقت سات بج رہے ہیں نو بج رات کو آپریشن ہوگا کیس ذرا نازک ہے ابھی جا کر تیاری کرنی ہوگی اچھا خدا حافظ ڈاکٹر شوکت اپنی چھوٹی سی خوبصورت کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا وہ سیویل ہاسپٹل میں اسسٹن سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا دماغ کا آپریشن کرنے میں ماہر ہونے کی وجہ سے اس کی شہرہ دور دور تک تھی حالانکہ اس کی عمرہ بھی کچھ ایسی نہیں تھی وہ چوبیس پچیس سال کا خوبصورت ہیلدی نوجوان تھا اپنے نیچر اور برطاو کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں عزتدار نظروں سے دیکھا جاتا تھا قربانی کا جذبہ اس کا نیچر بن گیا تھا اس دن کا آپریشن وہ کل پر بھی ٹال سکتا تھا لیکن اس کے ضمیر نے گوارہ نہ کیا سویتہ دیوی اس کی بھاگ دور پر اکثر جھلا جایا گرتی تھی انہوں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا وہ ہندو دھرم کو ماننے والی تھی ایک سوسنسکرٹ مہلا تھی انہوں نے اپنی دم توڑتی ہوئی سہیلی زافری خانم سے جو وعدہ کیا تھا اسے وہ اس دن تک نبھائے جا رہی ہیں انہوں نے اس کے بیٹے کو ان کی وسیعت کے مطابق ڈاکٹری کی بہترین تعلیم دلا کر اسے قابل بنا دیا تھا جو آج سارے ملک میں اچھی خاصی شہرت رکھتا تھا حالانکہ شوکت کی ماں اس کے لئے اچھی خاصی رقم چھوڑ کر مری تھی لیکن کسی دوسرے کے بچے کو پالنا آسان کام نہیں اور بچہ بھی ایسا جس کا ریلیشن دوسرے دھرم سے ہو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے لئے مذہبی تعلیم کا بھی انتظام کیا تھا وہ ڈاکٹر شوکت کے ساتھ ایک نوکرانی سہت وشال نگر نام کے قصبے میں رہ رہی تھی جو شہر سے پانچ میل کی دوری پر تھا یہ ان کی اپنی نیجی کوٹی تھی وہ جوانی میں ہی ودباہ ہو گئی تھی ان کے پتی اچھی خاصی جائدات کے مالک تھے جو کسی نزدیکی رشتے دار کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری انہی کے حصے میں آئی تھی ڈاکٹر شوکت کے چلے جانے کے بعد انہوں نے نوکرانی سے کہا میرے کمرے میں روشنی مت کرنا میں آج شوکت کے کمرے میں ہی چھوں گی وہ آج رات بھر تھکا رہے گا میں نہیں چاہتی کہ جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو برف کی طرح ٹھنڈا پائے جاؤ جا کر اس کا بستر بچھا دو نوجوان نوکرانی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی آج پہلی بار انہیں اس قسم کی بات چیت کرتے سنا تھا جو ایموشن سے بھری تھی اور مزہ کیا بھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ پھر ایک ممتہ بھری جھک سمجھ کر خاموش ہو گئی کیا سوچ رہی ہو سویتہ دیوی بولی تو کیا آج رات ہم اکیلے رہیں گے نوکرانی اپنی دھیمی آواز کرتے ہوئے بولی وہ آدمی آج فیرایا تھا کون آدمی میں نہیں جانتی وہ کون ہے لیکن میں نے کل رات اسے باغ میں چھپ چھپ کر چلتے دیکھا تھا کل تو میں سمجھی تھی کہ شاید کوئی راستہ بھولا ہوا راگیر ہوگا مگر آج چھ بجے کے قریب وہ پھر سے دکھائی دیا تھا اچھا سویتہ دیوی سوچ کر بولی وہ شاید ہماری مرگیوں کی تاک میں ہے میں صبح ہی تھانے کی دیوان سے کہوں گی یہ کہہ کر سویتہ دیوی نے نوکرانی کو اتمنان دلا دیا لیکن خود الجھن میں پڑ گئی آخر وہ رہ سمیں آدمی ان کی کوٹھی کیا سپاس کیوں منڈ راتا رہتا ہے انہیں اپنے مذہبی ٹھیکے داروں کی دھم کیا اچھی طرح یاد تھی لیکن اتنے ہر سے بعد ان کی اور سے کوئی قدم اٹھانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس قسم کی ناجانے کتنی گتیاں ان کے ذہن میں رنگی تھی آخر تھکار کر انہیں اپنے پہلے ہی غیال کی طرف واپس لوٹنا پڑا یعنی وہ کوئی معمولی چور تھا جسے ان کی مرگیاں پسند آ گئی تھی جیسے ہی تھانے کے گھنٹے نے دس بجائے ویسے وہ سونے کے لیے شوکت کے کمرے میں چلی گئی انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا نوکرانی ان کے برطاؤں کو جانتی تھی اس لیے اس نے زیادہ اسرار بھی نہیں کیا تھوڑی در بعد وہ بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی وہ لیٹنے ہی والی تھی کہ اس نے مین دروازے کو دھماکے کے ساتھ بند کرتے ہوئے سنا اس نے سوچا کہ ڈاکٹر شوکت امید کے اُلٹے جلدی آ گئے ہیں وہ برامدے میں نکل آئی باغ میں سویتہ دیوی کی گسیل آواز سنائی دی وہ کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی نوکرانی حیرت سے سننے لگی وہ بھی باہر جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ سویتہ دیوی بڑھ بڑھاتی ہوئی آتی دکھائی دی تم وہ بولی اور لڑکی تو کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہے اس سردی میں بغیر کمل ہڑے باہر نکل آئی نہ جانے کیسی ہیں آج کل کی لڑکیاں کون تھا نوکرانی نڈڑی ہوئی آواز میں پوچھا وہی آدمی تو نہیں تھا نہیں وہ نہیں تھا سردی بہت ہے صبح بتاؤں گی اچھا آپ جاؤ نوکرانی حیران سی واپس چلی گئی ہو سکتا تھا معاملہ یوں ہی رہا ہو لیکن وہ اسے خاصا رہس میں معلوم ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ خراتے لینے لگی دوسرے دن صبح آٹھ بجے جب ڈاکٹر شوکت واپس آیا تو اس نے نوکرانی کو ضرورت سے زیادہ پریشانی اور بیچینی میں پایا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سویتہ دیوی اپنے پرانے روٹین کے اولٹ ابھی تک سو رہی ہیں حالانکہ ان کا ڈیلی کا نیم تھا کہ صبح لگ بھگ پانچ بجے اٹھ کر پوجہ پارٹ میں بیزی ہو جاتی تھی شوکت بھی اس بات کو لے کر پریشان ہوٹھا لیکن پھر اس نے سوچا رات میں زیادہ دیر تک جاگی ہوں گی اس نے نوکرانی کو اتمنان دلا کر ناشتہ لانے کو کہا نو بج گئے لیکن سویتہ دیوی نہ اٹھیں اب شوکت کی چنتہ بڑھ گئی اس نے دروازہ پیٹنا شروع کیا لیکن بیکار اندر سے کوئی آواز نہ آئی آخر خار تھکار کر اس نے بڑھ ہی بلوایا دروازہ ٹوٹتے ہی اس کی چیخ نکل گئی سویتہ دیوی سر سے پاؤں تک کمبلوڑے چتلیٹی تھی اور ان کے سینے میں کنجر اس طرح پیبست تھا کہ صرف موٹ نظر آ رہی تھی بستر خون سے تر تھا ڈاکٹر شوکت ایک مضبوط دل کا آدمی ہوتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشت سا ہو گیا پھر وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگا سارے گھر میں شور گل اور ماتم پھیل گیا کسبے کے تھانے پر سوچنا دے دی گئی اور اس وقت ایک سب انسپیکٹر اور دو ہیڈ کونسٹیبل مرنے والے کے کمرے کے سامنے بیٹھے مشورہ کر رہے تھے نوکرانی کے بیان پر انہوں نے اپنی جانچ پڑتال کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیئے تھے ان کے خیال سے وہی رہ سمی آدمی ہتھیارہ تھا جو رات میں باغ میں ٹہلتا ہوا پایا گیا تھا اور سویتہ دیوی رات میں اسی سے جھکڑا کر رہی تھی ڈاکٹر شوکت ان کی جانچ پڑتال سے مطمئن نہ تھا جیسے جیسے وہ اپنے ایکسپیرینس کو دکھا رہے تھے ویسے ویسے شوکت کا گصہ بڑھتا جا رہا تھا ویسے بھی وہ اپنے قضبے کی پولس کو نکارہ سمجھتا تھا اس لیے اس نے خوفیہ ویبھاگ کے انسپیکٹر وینود کو خاص طور پر بلایا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا وینود ان کچھ ایک انسپیکٹر میں سے تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ کیسوں کو ہاتھ میں لیتے تھے لیکن نزدیک کی ریلیشن کے آدھار پر ڈاکٹر شوکت کو بھروسہ تھا کہ اگر اسے سرکاری طور پر کیس نہ بھی سوپا گیا تو وہ نیجی طور پر اپنے ہاتھ میں لے لے گا لگ بگ دو گھنٹے بعد انسپیکٹر وینود اپنے اسسٹنٹ سارجنٹ حمید کے ساتھ وہاں پہنچ گیا انسپیکٹر وینود تیس پتیس سال کا لمبی چوڑی ہیلتھ کا نوجوان تھا اس کے کھولے مات تھے اس کے کھولے مات تھے کہ نیچے دو چمکیلی آنکھیں اس کی قابلیت اور ہوشیاری کی نمائندگی تھی اس کے پہناوے کے رکھ رکھاؤ اور تازی بنی شیف سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ نیموں کا پابند انسان ہیں سارجنٹ حمید کے ہاؤ بھاؤ میں جنانہ پن کی چھلک تھی اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیکار ہی جی حضوری کرنے اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے کا عادی ہے اس نے کوئی بہت تیز خوشبو والا سینٹ لگا رکھا تھا اس کے عمر چوبیس سال سے زیادہ نہ تھی لیکن اس چھوٹی عمر میں وہ پوری طرح میچور دیکھ رہا تھا اپنی اسی خاصیت کی وجہ سے حمید کے سمبند وینود سے دوستانہ تھے دونوں کے آپسی برتاو سے بوس اور ایمپلائی کا فرق کرنا اگر ناممکن نہیں تو کٹھن ضرور تھا تھانے کے سمسپیکٹر اور دیوان امید کے اولٹ خوفیہ ویباک کے آفیسر کیامت پر گھبرا سے گئے ان کا بے مطلب آنا کچھ ناغوار بھی گزرا ڈاکٹر شوکت وینود نے اپنا ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہا یہ بہت بڑا دکھ ہے میں خود تمہارے دکھ میں شریک ہوں انسپیکٹر شوکت کی آنکھوں میں آسو چھ لکائے آج میری ماں مر گئی سبر کرو تمہیں ایک مضبوط دل کا آدمی ہونا چاہیے وینود نے اسے کہا اور اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا پھر سب انسپیکٹر کی طرف گھومتے ہوئے پوچھا کہیے دروگا جی کوئی سراغ ملا ارے صاحب ہم بیچارے سراغ لگانا کیا جانے سم انسپیکٹر کٹاک شپونڈ بھاؤ میں بولا وینود نے جواب میں تلکی ضرور محسوس کی مگر وہ مسکر آ کر خاموش رہ گیا شوکت صاحب یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں آج کل چھٹی پر ہوں وینود بولا اور دوسری بات یہ کہ عام طور پر قتل کے کیس اس وقت میرے پاس آتے ہیں جب سیویل پولیس تفتیش میں ناکام رہتی ہے تھانے کے سب انسپیکٹر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں انسپیکٹر وینود نے اس کی خوشی محسوس کر لی پھر لاپرواہی سے کہا لیکن میں پرسنل ریلیشن کی آدھر پر اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا تانے کے سب انسپیکٹر کی آنکھوں کی چمک اس طرح غائب ہو گئی جیسے سورچ کا چہرہ سیاہ بادل ڈھاک لیتے ہیں اس کا مو لٹک گیا وینود نے گھٹنا سننے کے بعد نوکرانی کا بیان لیا اس نے ساری گھٹنا دورہ دی کیا تم بتا سکتی ہو کہ رات میں تم نے ان گھٹناوں کے بعد کوئی آواز سنی تھی وینود نے پوچھا جی نہیں سوائے اس کے جو مالکن کے بڑھ بڑھانے کی آواز تھی وہ اکثر سوتے وقت بڑھ بڑھائے کرتی تھی ہم کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کیا بڑھ بڑھ رہی تھی کچھ بے تکی سی بات ہیں ٹھہریے یاد کر کے بتاتی ہوں ہاں ٹھیک یاد آیا وہ راج روپ نگر راج روپ نگر بڑھ بڑھ رہی تھی میں نے ان کے کہنے پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ میں ان کی عادت سے واقف تھی راج روپ نگر ونوت دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا اور کوئی سوچنے لگا حمید تم نے اس سے پہلے بھی یہ نام سنا ہے حمید نے انکار میں سیر ہلا دیا ڈاکٹر شوکت تم نے میں نے آج تک نہیں سنا کیا سویتہ دیوی نے بھی یہ نام کبھی نہیں لیا میری یاد داش میں تو نہیں ڈاکٹر شوکت نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جواب دیا ہم اچھا ونوت نے کہا اب میں ذرا لاش کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں لاش پڑی ہوئی تھی چار پائی کے سرحانے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس میں سلاخیں نہیں تھی انسپیکٹر ونوت دیر انسپیکٹر ونوت دیر تک لاش کا معاینہ کرتا رہا پھر اس نے وہ چھڑا سب انسپیکٹر کی اجازت سے مرتکہ کے سینے سے کھینچ لیا اور اس کی موٹ پر انگلیوں کے نشانات دھوننے لگا پھر کھڑکی کی طرف گیا اور جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا کھڑکی سے لگ بھگ تین پھٹ نیچے لگ بھگ ایک پھٹ چوڑی کارنس تھی جس سے ایک بانس کی سیڈی ٹکی ہوئی تھی کھڑکی پر پٹی ہوئی دھول کی پرت کئی جگہ سے ساف تھی اور ایک جگہ ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کے نشانات تھے یہ تو ساف ظاہر ہے کہ قاتل اسی کھڑکی سے داخل ہوا ونود نے کہا جی ہاں یہ تو اتنا صاف ہے کہ گھر کی نوکرانی بھی یہی کہہ رہی تھی یہی تو سب انسپیکٹر نے ہنسی اڑانے والی آواز میں کہا ونود نے اس کی اور دیکھا اور خاموشی سے کھنجر کا معاینہ کرنے لگا قاتل نے دستانے پہن رکھے تھے اور وہ ایک ماہر کھنجر باز معلوم ہوتا ہے ونود بولا وہ ایک خاصا طاقتور انسان ہے دروگا جی اس خنجر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے خنجر؟ جی ہاں یہ بھی بہت مضبوط معلوم ہوتا ہے سم انسپیکٹر مسکرا کر بولا جی نہیں میں اس کی بناوٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس کی بناوٹ کے بارے میں تو صرف لوہار ہی بتا سکتا ہے جی نہیں میں بھی بتا سکتا ہوں اس قسم کے خنجر نیپال کے علاوہ اور کہیں نہیں بنتے نیپال؟ شوکت حیرانی سے بولا اور بیچینی بھرے بھاؤ میں ایک قدم پیچھے اٹ گیا کیوں؟ کیا بات ہے؟ ونودو سے گھورتا ہوا بولا کوئی بات نہیں ہے شوکت نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا خیر ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے خنجر سوائے نیپال کے اور کہیں نہیں بنائے جاتے اور ڈاکٹر میں تم سے کہوں گا کی ابھی وہ اپنی بات کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اتلا دی اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے جس سے کل سویتہ دیوی کا جھگڑا ہوا تھا سب لوگ جگیا سا سے بھرے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے بہار ایک وردی داری سپاہی کھڑا تھا آنے والے سپاہی نے اس کے بارے میں بتایا رات سویتہ دیوی اسی سے جھگڑا کر رہی تھی اشارہ باوردی سپاہی کی طرف تھا وہ رات ڈیوٹی پر تھا اور ادھر سے گزر رہا تھا کہ سویتہ دیوی نے اسے پکارا اسے جلدی تھی کیونکہ وہ گشت کی ڈیوٹی پر جا رہا تھا لیکن وہ پھر بھی چلا آیا تھا سویتہ دیوی نے اسے بتایا تھا کہ کوئی آدمی ان کی مرگیوں کے تاک میں ہیں اور اس سے ادھر کا خیال رکھنے کی تاقید کی کونسٹیبل نے جواب دیا تھا کہ پولس مرگیاں تاکنے کے لیے نہیں ہیں اسی بات پر بات بڑھ گئی تھی اور جھگڑا ہونے لگا تھا تھانی کا دروگہ اس کونسٹیبل کے پاس جا پوچھا اسے حلق لے جا کر پوچھتاچ کرنے لگا اور ونود نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا ہاں تو ڈاکٹر میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خنجر دراصل تمہارے سینے میں ہونا چاہیے تھا سویتہ دیوی دھوکے میں ہی قتل ہو گئی اور جب قاتل کو اپنی گلتی کا احساس ہوگا تو وہ پھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا ونود کے اس کہنے پر سب کے سب بوکھلا گئے شوکت گھپڑا ہت میں جلدی جلدی پلکیں جھپکا رہا تھا دروگہ جی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں اور سارجنٹ حمید اسے مزا کی انداز سے گھور رہا تھا سب لوگ لاش والے کمرے میں واپس آئے انسپیکٹر ونود کھلکی سے کارنس پر اتر گیا اور اس لائن کی ساری خڑکیوں کا جائزہ لیتا ہوا لوٹایا اب معاملہ بلکل ہی صاف ہو گیا ہے کہ سویتہ دیوی ڈاکٹر کے دھوکے میں ہی ماری گئی ہیں اگر قاتل سویتہ دیوی کو قتل کرنا چاہتا تو اسے کیا معلوم کہ سویتہ دیوی شوکت کے کمرے میں سو رہی تھی اگر وہ انہیں تلاش کرتا ہوا اس کمرے تک پہنچا تھا تو دوسری کھڑکیوں پر بھی کسی قسم کے نشان ہونے چاہیے تھے جیسے کی اس کھڑکی پر ملے ہیں سویتہ دیوی کی ہتیا کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی ان کی جائداد اگر ان کا حصہ ان کے کسی رشتہ دار تک پہنچتا ہوتا تو وہ انہیں بہت پہلے قتل کر چکا ہوتا جبکہ انہوں نے اپنی جائداد دھرمشالہ کے نام کرنے کا صرف ارادہ ہی کیا تھا اب جبکہ دس سال گزر چکے ہیں اور جائداد کے سمبند میں قانونی وسیعت موجود ہے تب ان کے قتل کا کوئی اچھت کارن سمجھ میں نہیں آتا اگر قاتل چوری کی نیت سے اتفاقاً اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ سو رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ کوئی چیز چوری نہیں کی گئی ہو سکتا ہے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سویتہ دیوی جاگ گئی ہوں اور وہ پکڑے جانے کے ڈر سے انہیں قتل کر کے بینہ کچھ چرائے ہی بھاگ کھڑا ہوا ہو سم انسپیکٹر نے اپنی جانکاری میں بڑا تیر مارا مائی ڈیئر وینود کے ہنٹوں پر گہری مسکان ابری لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ قاتل حملے کے کافی دیر بعد تک اس کمرے میں ٹھہرا سم انسپیکٹر کے چہرے پر ہنسی اڑانے والی مسکان پھیل گئی سنیئے وینود نے بے حد سہج آواز میں کہنا شروع کیا جس وقت شوقت نے مرنے والے کو دیکھا وہ سر سے پیر تک کم بھل اوڑے ہوئی تھی ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی کمرے میں داخل نہ ہو سکتا تھا کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا اس طرح لاش پر پہلے شوقت کی ہی نظر پڑی اب جرہ لاش کے قریب آئیے دروگا جی میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں یہ دیکھئے سبتہ دیوی کا نچلا ہوت ان کے دانتوں میں دپ کر رہ گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل نے ایک ہاتھ سے مرتکہ کا مو دبایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وار کیا تھا اور پھر پھورا ہی مو دبائے ہوئے اس کے پیروں پر بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ ہلڈل نہ سکیں اور وہ اس حالت میں اس وقت تک رہا جب تک کہ مرتکہ نے دم نہ توڑ دیا ہونٹ کا دانتوں میں دبا ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ کسٹ دائک پیڑا میں صرف اتنا ہی کر سکی تھی کہ انہوں نے دانتوں سے ہونٹوں کو دبا لیا لیکن قاتل کے ہاتھ کے دواوں کی وجہ سے ہونٹ پھر اپنی صحیح حالت پہ نہ آسکے اور اسی حالت میں لاش تھنڈی ہو گئی قاتل کو اپنے مقصد کی کامیابی پر اتنے ایکین تھا کہ اس نے کمبل کو لٹ کر اپنے شکار کا چہرہ دیکھنے کا بھی کشت نہ اٹھایا ہو سکتا ہے اس نے بعد میں مو کھل کر دیکھا بھی ہو مگر نہیں اگر ایسا ہوتا تو دوبارہ مو ڈھک دینے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی کیا یہ پوسبل نہیں ہے کہ یہ آت متحہ کا کیس ہو سم انسپیکٹر نے پھر اپنی ٹانگڑ آئی کیا مسٹر سارجنٹ حمید پہلی بار بولا اتنی عمر آئی لیکن کمبل اڑ کر آرام سے کھنجر بھونک لینے والا ایک بھی نہ ملا تاکہ میں اس کی قدر کر سکتا سم انسپیکٹر نے چھپ کر سر جھکا لیا انسپیکٹر ونود اس وات کو سنی انسنی کر کے ڈاکٹر شوکت کو مخاطب کر کے بولا ڈاکٹر شوکت تمہاری جان خطرے میں ہیں اپنی سیکیورٹی کا جتنا ہو سکے اتنا انتظام کرو یہ پلوٹ تمہارے ہی قتل کے لیے تیار کیا گیا تھا سوچ کر بتاؤ کیا تمہارا کوئی ایسا دشمن ہے جو تمہاری جان لینے پر عبادہ ہو میری سوچ میں تو ایسا کوئی بھی نہیں بچپن سے آج تک میرے تعلقات کسی سے خراب ہی نہیں ہوئے لیکن تہریے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نیپالی کھنجر کی بات پر اچانک چوک پڑا لگ بھگ پندرہ دن پہلے کی بات ہے ایک رات میں ایک بہت ہی میجر آپریشن کرنے جا رہا تھا کہ ایک اچھی حیثیت کا نیپالی میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اسی وقت اس مریض کو دیکھ لوں جس کی حالت نازک تھی میں نے کھیت پر کرٹ کیا وہ رونے اور گلگلانے لگا لیکن میں مجبور تھا کیونکہ پہلے سے ہی ایک سنگین کیس میرے پاس تھا خطرہ تھا اگر اسی رات اس کا آپریشن نہ کیا گیا تو مریض کی موت ہو جائے گی آخر کار جب نیپالی نراش ہو گیا تو مجھے برا بھلا کہتا ہوا واپس چلا گیا دوسرے دن صبح جب میں اسپتال جا رہا تھا تو چارچ روٹ کے چورائے پر پیٹرول لینے کے لئے رکا تو وہاں مجھے وہی نیپالی نظر آیا مجھے دیکھ کر اس نے نفرت سے مو پھیر لیا پہلے تو اپنی زبان سے کچھ بڑھ بڑھاتا رہا پھر میری طرف مکہ تان کر کہنے لگا شاء اللہ ہمارا آدمی مر گیا اب ہم تمہاری خوبر لے گا میں نے چپ چاب اپنی کار سٹارٹ کی ہم اچھا ونود بولا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ مجھے تو سارے نیپالی ایک ہی شکل و صورت کے لگتے ہیں ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا خیر اپنی حفاظت کا خیال رکھو اچھا دروگا جی میرا کام ختم ڈاکٹر شوکت میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کیس کو میں اپنے ہاتھ میں لوں گا لیکن مجھے افسوس ہے کہ کچھ وجہوں سے ایسا نہ کر سکوں گا میرا خیال ہے کہ دروگا جی بکھو بھی اس کام کو انجام دیں گے اچھا اب اجازت چاہوں گا ہاں ڈاکٹر ذرا کار تک چلو میں تمہاری سرکشہ سمبندی تو میں کچھ نردیش دینا چاہتا ہوں اچھا دروگا جی چلتا ہوں کار کے قریب پہنچ کر وینود نے جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹول نکالا ڈاکٹر شوکت کو تھماتا ہوا بولا یہ لو حفاظت کیلئے میں تمہیں دیتا ہوں کل تک اس کا لائسنس بھی تم تک پہنچ جائے گا جی نہیں شکریہ اس کی ضرورت نہیں شوکت نے مو پھلا کر جواب دیا اہمک آدمی ناراض ہو گئے کیا کیا تم سچ مجھے سمجھ بیٹھے کہ میں اس کیس کی جانچ پرطال نہیں کروں گا ہاں ان گدھوں کے سامنے یہی مناسب سمجھا کہ نجیت افتیش سے انکار کر رہا ہوں یہ کمبک صرف بڑے آفیسروں تک شکایت پہنچانے کے ہی قابل ہوتے ہیں اچھا ڈاکٹر شوکت کے چہرے پر رونک آگئی اس نے ریولور وینود کے ہاتھ میں سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا دیکھو جب بھی کوئی ضرورت محسوس کرو مجھے بلوا لینا بہت پوسیبل ہے کہ میں دس بجے رات تک فیراؤں گا خوشیاری سے رہنا اچھا خدا حافظ دوستو کہانی اب بھی جاری ہے اس کا اگلا بھاق سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرتے چلیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں موسیقی